اعوذ باللہ منہ شیطان الرجیم بسم اللہ الرحمن الرحیم دوستو آج میں اپنی بار جسٹک بارسلیشن رالپنڈی میں موجود ہوں آج ہماری مہمان ہیں رالپنڈی بار میں ہی پریکٹس کر رہی ہیں اور شعبہ وقالت سے منسلک ہیں اور ماشاءاللہ خوب بولتی ہیں کوئی بھی ٹاپک ہو اور کافی ایسے سے یہ ایک پلان تھا ایک عرضو تھی کہ لیڈیز کو بھی ان کے کون کون سے مسائل کا سامنا ہوتا ہے ان پہ چانچ دیا جائے تاکہ وہ گفتگو کریں اور میں میڈم آپ کا میڈم کا نام ہے فائزہ خان میں آپ کا اندھائی مشکور و ممنون ہوگی آپ نے ٹائم دیا میڈم صاحب سے پہلے آپ سے یہ جانا چاہوں گا کہ لیڈیز کو قانون کی تعلیم کیوں حاصل کرنے چاہیے یعنی کہ وہ اس شعبے میں کیوں آئیں دیکھیں لیڈیز کو اس میں آنا چاہیے کیونکہ سب لاو کے مطابق ہم سب ایکوال ہیں تو ہمیں اپنے رائٹس کا پتہ ہونا چاہیے میل این فی میل کا جو ڈیفرنشیٹ ہے وہ بھی ختم ہوتا ہے کانفیڈنس لیول آپ کا بڑھتا ہے آپ کو پتہ لگتا ہے کہ آپ میں آپ رائٹس اپنے کیسے اویل کر سکتے ہیں تاکہ آپ ان میٹرز کو ان سیٹویشنز کو آپ ہینڈل کرنا سکتے ہیں تو میں سمجھتا ہوں لیڈیز کو پیشن میں مسٹ آنا چاہیے میڈم میرا نیکس پیشن آپ سے یہ ہوگا کہ جب لیڈی لائرز ایل ایل بی کرنے کے بعد قانون کے تعلیم مکمل کرنے کے بعد جب چہری میں تشریف لاتی ہیں اور وہ اپنی باقاعدہ پریکٹس سٹارٹ کر دیتی ہیں آپ کیا سمجھتے ہیں کہ جو لیڈی لائرز ہیں وہ میلز جو سینز ہوتے ہیں ان کے چمبرز کو جوائن کرنے میں پریفر کرتی ہیں یا لیڈیز جو ہیں وہ لیڈی ہی جو لائرز ہیں ان کو پریفر کرتی ہیں کہ ہم ان کے چمبر کو جوائن کریں اور ان سے کام سیکھیں آپ کا تیربہ سوالے سے کیا ہے دیکھیں میں تو یہ سوال کا آپ کا تھوڑا سا مطلب اس طرح سے لینا چھاتی ہوں کہ جب آپ پروفیشنل میں انٹر ہو چکے تو پھر کیا فی میل اور کیا میل تو پھر یہ کہنا کہ آپ کو میل ہی جوائن کرنا چاہیے کیونکہ آپ میل ہو یا فی میل ہو تو فی میل کو جوائن کرنا چاہیے تو میں نہیں سمجھتی کیونکہ میرے خود سینئر بھی میل تھے اور میں نے بہت اچھا ان کو اچھا ان سے ساتھ سیکھا ہے اور بڑے کمفرٹ محول میں سیکھا ہے تو میں نہیں سمجھتی کہ ایسا سوالنا بھی چاہیے آپ بھی اسی پیشے کے ساتھ منسلک ہیں جب آپ نے پریکچس سٹارٹ کی تو آپ یہ بتائیں کہ لیڈیز لائیرز کو بنیادی کن کن مسائل کا سامنا کرنا پڑتا ہے دیکھیں فرسٹ ور جب انٹر ہوتی ہیں یہاں پہ تو ان کو سب سے پہلے تو یہ فیس کرنا پڑتا کہ ان کے پاس کیسیز نہیں ہے کام نہیں ہے پی آر نہیں ہے پی آر ہوگی تو کیسیز ہوں گے کیسیز آئیں گے تو کام آئے گا کام آئے گا تو انکم آئے گی تو فرسٹ ان امپریشن ان کا یہی ہاں پہ آکے تھوڑا سا ہو جاتا ہے کہ ہمیں پاس کام نہیں ہے تو یہ سب سے بڑی سیچویشن ہوتی ہے جو ان کو ٹیکل کرنا بڑا مشکل ہو جاتا ہوں جب آپ اس پروفیشن میں انٹر ہو جاتے ہو تو آپ کو سیکھ جاتے ہو جب سیکھ جاتے ہو بس آپ کو کام آنا چاہیے جب آپ کے پاس کام ہے ویسے انکم خود بخود آنا شروع جاتا ہے اور اس میں ہم بتائیں کہ ایک لائیر کے لیے چیمبرز کا ہونا یعنی کہ چیمبر کے ہونا کتنا زیادہ ضروری ہے یعنی کہ آپ کے پاس چیمبر ہوگا آپ کے پاس کلائنٹس آئیں گے آپ ان کو اچھے طریقے سے بات ان کی سن سکتے ہیں ان کو ڈیل کر سکتے ہیں چیمبر کا رول کتنا زیادہ امپورٹنٹ ہے کلائنٹ کے حوالے سے بات کریں تو آپ کا پاس چیمبر ہونا چاہیے جس میں آپ کے کلائنٹس آ سکیں وہ اپنے آپ بات کر سکیں تو آپ کے پاس ایک سٹنگ ہونی چاہیے جو لائیر کے پاس جو کچھ یہاں پر آج مشکلات چل رہی ہیں جو خاص طور پر جو ینگسٹر ہیں ان کے پاس چیمبر نہیں ہوتا تو ان کو کلائنٹ ہینڈل کرنے میں بڑی مشکل ہوتی ہے تو چیمبر کرو یہ ہی ہوتا ہے کہ آپ کو کلائنٹس کے یہ چیمبر بہت ضروری ہے کہ وہ ہو آپ کے پاس اور یہ بھی میڈم آپ کے ایکسپیرنس میں آیا ہوگا کہ اگر آپ کے پاس چیمبر نہیں ہیں تو کلائنٹس آپ پر اتنا زیادہ ٹرسٹ نہیں کرتے جی بلکل ایسا ہی ہوتا ہے ان کی منٹر لیول ایسا ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں یہ کوئی جونئر ہی لوائر ہے یا بشک آپ سینئر بھی ہو تھوڑے بہت لیکن پھر بھی ان کو لیول اس نہ ہوتا ہے کہ وہ کہتے ہیں ان کا تو آپ اس نہیں ہے کہ پاس کام بھی نہیں ہوگا ان کو آتا بھی کچھ نہیں ہوگا تو وہ ٹرسٹ نہیں کرتے آپ پر ایک اور چیز میڈم ایکسپیرنس میں آئی ہے اپتر بیشن میں آئی ہے کہ جو کلائنٹس ہوتے ہیں وہ عمومی طور پر لیڈی لائرز کو فیملی کیسز کے والے سے ان کو ان کی خدمات اصل کرتے ہیں کرمینل کے والے سے یا سیول کے والے سے ان پر ٹرسٹ کیوں نہیں کرتے کیونکہ آج کا فیملی کیسز بہت زیادہ خاص اور پھر لیڈیز کے جو ہیں بہت زیادہ ایشوز ہوتے ہیں اس لیے وہ تھوڑا فیمل کے ساتھ کمفرٹ فیل کرتی ہیں ان سے اوپن لی بات کر سکتی ہیں یہ نہیں کہہ سکتے ہیں کہ فوجداری کیسز نہیں ہوتے بلکل ہوتے ہیں ان کا کانپیٹنس لیول ہماری لیڈی سوئر کا بہت اچھا ہے اور وہ ڈیل کر رہی ہیں بہت اچھے سے جی تو اس کے علاوہ جو بار اسوچیشنز کا رول ہے آپ ایک بار کے اندر موجود ہیں تو جن لیڈی لائرز کے پاس چیمبر نہیں ہے بار موجود ہوتی ہے وہاں پہ بھی لیڈی لائرز کو فیسیلیٹیٹ کیا گیا ہے ان کے لیے سٹنگ کا ایریا ہے اور بار موجود ہے اور پہ ایک وہ بار نے وہ رکھی ہوئی ہیں آیا رکھی ہوئی ہیں کہ ان کی بچوں کا اس سوالے سے بھی بار جو ہے وہ کتنا فیسیلیٹیٹ کرتی ہے ایک لیڈی لائر کو بار ہمیں فیسیلیٹ کرتی ہے ظاہر سی بات ہے جن کی جو میریڈ لائف ہے جن کی بچے ہیں چھوٹے چھوٹے تو ڈیر کر ہمیں اویلیپل ہے یہاں پہ وہاں پہ رکھی ہوئی ہے میٹ وہ بچوں کو بھی سمبال دیا تاکہ لیڈیز لائر اپنا کام کرسکے باقی بات کریں لیڈیز باہر کی تو وہ بھی ہمیں پہ ریلیشن ملی ہوئی ہے تاکہ ہم وہاں پہ جائیں ریلیکس ہو جن تھک جائیں جھوڑا سا ہم ریسٹ کرسکے تو وہ کلائنٹ کے لیے نہیں وہ بیسکل ہمارے ہی یہی ہے میڈم میں آپ کا اندھائی مشکور ممنون ہوں کہ آپ نے ٹائم دیا اور خصوصی طور پہ لیڈی لائرز کے حوالے سے گفتگو کی اور اپنا ایکسپرینس شیئر کیا میں امید کرتا ہوں کہ آپ کو ہماری یہ ویڈیو پسند آئے گی اور آپ سے گزارش یہ ہے کہ میرے چینل کو لائک کریں سبسکرائب کریں اور اللہ تعالیٰ میرا اور آپ کا حمی و ناصر ہو اللہ حافظ